اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شعبی سنگامہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور ادھکارہ ہمیرہ بانو کی بائیوگرافی اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں لکھتی نوز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل شعبی سنگامہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہت آنے ہی مل سکیں تجھے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ہمیرہ بانو ایک باسلائیت پاکستانی ادھکارہ ہیں وہ 17 دسمبر 1971 کو پاکستان کے شہر اسلامباد میں پیدا ہوں وہ پاکستانی ٹیلی ویڈن ڈراموں کی سنت میں معاون کرداروں میں کام کرتی ہیں ہمیرہ بانو کو ڈراما سیریل میرے ہمدم ڈراما سیریل دیوانگی ڈراما سیریل عشق ہے نصیب ڈراما سیریل جھوٹ اور ڈراما سیریل مہر پوش میں مہترین کردار ادا کرنے کے لئے بھی جانا جاتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں ہمیرہ بانو کی ادھکاری کیریر کیا غاز کے بارے میں تو ہمیرہ بانو نے اپنے کیریر کا غاز 2020 میں بطور موڈل کیا 2013 میں انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا کئی فیشن شوہ میں بھی نظر آئیں اس کے رواہ انہوں نے فلمز میں بھی کام کیا ادھکارہ ہمیرہ بانو ایک معاون ادھکار کے طور پر مختلف قسم کے ٹی وی ڈراماز اور ٹیلی فلمز میں نظر آ چکی ہیں انہوں نے ہم ٹی وی پر اپنے سوپر ہٹ ڈراما سیریل میرے ہم دم سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں بے پناہ مقبول کے تحاصل کی ناظرین اب بات کرتے ہیں ادھکارہ ہمیرہ بانو کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمیرہ بانو کی فیملی اسلام آباد میں رہتی ہے وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے جرائی کے مطابق ان کی تین بہنیں اور تین بھائی ہیں ادھکارہ ہمیرہ بانو کے مشہور ڈراماز میں ڈراما سیریل رنگ محل ڈراما سیریل میرے اپنے ڈراما سیریل چودری انڈسنز اور ڈراما سیریل بے پناہ شامل ہے ناظرین یہ تھی ادھکارہ ہمیرہ بانو کے زندگی کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ نکبان